اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوں شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کو علو والے نان بنانے کی ریسپی بتاؤں گے بہت ہی آسان اور سادہ سے آپ طریقے سے آپ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں نالملی اگر آپ نے کچھ چکن کورما یا چکن اگر آپ نے بنایا ہے چکن کڑاہی اگر آپ نے بنایا ہے تو ان تمام ریسپیز کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مزتار بنتا ہے اور جڈ پٹ کوئی بھی ہاتون اس کو گھر میں آسانی سے بنا سکتی ہے تو اس کو کیسے بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو کے قریب میردے کا استعمال کیا آدھا کلو میردہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو 250 گرام ایک پاؤ کے قریب آپ کے پاس علو ہونے چاہیے اور ان دونوں کونٹیٹی کے ساتھ آپ تقریباً بیس سے بائیس آپ نان بہت آرام سے بنا سکتی ہیں 250 گرام ایک پاؤ کے قریب آپ نے علو لینے دو در در مینے سائز کے علو لیے تھے سیمپل پوائل کر کے ان کو بہت بھریک آپ نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لینا ہے اس کے بعد آدھا کپ اس کے اندر دہیں چاہے گا ایک بات کا حیاء رکھنا ہے کہ دہیں آپ کا پرانا نہیں ہونا چاہیے یہ میں یہاں پر بھی تازے دہیں کا استعمال کہہ رہی ہوں آدھا کپ کے قریب دہیں لیں گے اس کے بعد ایک چائے کا چمچ اس کے اندر چلی فلیکس چاہے گا مزید ہم اس کے اندر ایک چاہے کا چمچ نمک ایٹ کریں گے چلی فلیکس اور نمک ایٹ کرنے کے بعد مزید ہم نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے وہ ہے چینی چینی بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اور مزید میں نے بیکنگ پورڈر بھی اس کے اندر ڈالا تھا دو چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ایٹ کر رہی ہوں دو چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر چاہے کا مزید ہم اس کے اندر چینی آئٹ کریں گے دھنی آئٹ کر رہی ہوں اور اس کے اندر ہم چینی بھی آئٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر چینی آئٹ کی تھی اور چینی کو اسی طرح میں نے آئٹ کر لیا تھا کوئی میں نے پیسا نہیں تھا اس کو اب ہاتھ کی مدد سے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس اپ کر لیتے ہیں پھر تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ مزید ہم نے اس کے اندر دودھ کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہاں پہ دودھ کا استعمال کریں گے تقریباً 1 فورٹ کپ صرف 1 فورٹ کپ کے قریب نہیں سوری دودھ اس کے اندر جائے گا اور دودھ کا ہلکا سا گرم ہونا ضروری ہے دودھ کو ہلکا سا گرم آپ کر لیں اس کے بعد آپ دودھ کے ساتھ اس کو گون دیں اس کے پر میں نے کوکنگ آئل لگا دیا 20 سے 25 منٹ میں نے اس کو ٹائم دیا اس کے بعد آپ نے چھوٹے 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 سائز کے پیڑے بنا رہے ہیں جیسے نارمیری ہم بریڈ کے لئے پیڑا لیتے ہیں اسی طریقے سے بہت بڑے سائز کے میں نے نہیں بنائی تھی یہ طریقے پر میں نے پندرہ سے بیس آپ کے نان بہت آرام سے آپ کے تیار ہو جائیں گے اگر آپ نے چکن کراھی وغیرہ بنائی ہے یا پھر آپ نے کورما وغیرہ بنائی ہے اس کے ساتھ اس کا یہ بہت ہی مزیکے لگتے ہیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر مکھر لگا لیں یا پھر گی کا استعمال کر لیں جیسے بہت زیادہ مزیکے لگتے ہیں اور روزید نرم لگتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو بناتی گئی تھی میں نے اس کے اوپر دیسی گی لگایا تھا تقریباً اٹھارہ سے انیس چور نان تھے وہ ہمارے تیار ہو گئے تھے بہت زیادہ بڑے سائز کے نہیں تھے یہ درمیانے سائز کے نان ہی میں نے بنائے تھے اگر آپ بڑے سائز کے بنائیں گے تو آپ کے تقریباً دس چوروں میں وہ تیار ہو جائیں گے دیکھنے میں جتنے زیادہ ٹیسٹ لگ رہے ہیں ٹیسٹ میں بہت زیادہ ملسے کے لگے تھے اور ناشتہ میں بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں ٹائے کریں اور آپ نیکس میں حضور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ